بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت سامین و ناظرین جزا ٹی وی میں آپ کو خوش آمید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں ناظرین اس سے قبل کہ ہم آج کی ویڈیو کا موضوع آپ کو آتائیں ایک بات کہنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ ٹائٹل میں یا تھم نیل پر وہ تمام باتیں نہیں واضح کی جا سکتی کہ جو ویڈیو میں موجود ہیں بعض اوقات لوگ ٹائٹل دیکھ کے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ٹائٹل میں یہ چیز موجود ہے تھم نیل پر یہ موجود ہے اس لیے یہی ہوگی ناظرین اکرام تھم نیل پر مخصوص باتوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے بعض اوقات تو اقتدائیہ میں بھی وہ تمام باتیں نہیں بتائی جا سکتی کہ جو ویڈیو میں موجود ہیں اس لیے میری آپ سے گزاری شرکیں جو اروان ویڈیو دیکھیں وہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ کئی ایسی باتیں جو تھم نیل میں موجود نہیں ہے ابتدائیہ میں بتائی نہیں گئی وہ بھی آپ کو سننے کو مل سکتی ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے برراک کی حقیقت کیا ہے برراک کی آنکھیں کہاں ہوتی ہیں کیا زمین پر ایسے حیوان موجود رہے ہیں اس سے پہلے کہ یہ باتیں آپ کے گوشت گزار کریں آپ سے گزاری شرکیں جزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرورت ہے ناظرین اکرام برراک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مخصوص رہوار ہے جس پر آپ مہراج میں گئیں برراک جنت کے چوپائوں میں سے ایک چوپائیا ہے جو بہت خوبصورت ہے برراک کا نام اس کی تیز رفتاری اور شوخ رنگ کی وجہ سے رکھا گیا برراک کی کنیت ابو بلال ہے یہ خچر سے چھوٹا ہمار سے بڑا ہڑتا ہے اس کے دونوں کان ہلتے ہیں چہرہ انسان کے چہرے کی طرح ہے رخصار گھوڑے کی طرح وہ انسانوں کی طرح باتیں سنتا اور سمجھتا ہے برراک کی آنکھیں سموں میں ہوتی ہیں جب وہ بلندی کی طرف پرواز کرتا ہے تو آگے کے پیر چھوٹے اور پچھلے پاؤں بڑے رہتے ہیں جب اترتا ہے تو ہاتھ بڑے اور پاؤں پوتا ہو جاتے ہیں پوشت پر دو پر ہے اگر خدا اجازت دے تو یہ ایک قدم میں دنیا کی حدوں کو دیکھ کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے استبل میں ایسے گھوڑے موجود تھے جن کی پوشت پر پر ہوا گئے تھے راجہ بہوچ کی بادشاہت میں ایسے کاریگر موجود تھے جنہوں نے گھوڑوں کی شکل کی ایک ایسی سواری بنائی تھی جو ایک گھنٹے میں دو سو اکتر پاؤس ہوتی تھی براغ کی طاقت ہے پرواز میں تعجب اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ براغ پرک سے ہے اور پرک پچھلی ہوگئے ناظرین امید ہے کہ یہ گزارشات آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہونی ہے ریڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی